پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کا طلب کرنا یعنی اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ابن ماجہ فائدہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت شہری ہو یا دیہاتی امیر ہو یا غریب دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور علم کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑھے بلکہ اس کا مطلب یہ کہ دین کی باتیں سیکھیں خواہ عربی کتابیں پڑھ کر خواہ اردو کتابیں پڑھ کر خواہ مطبر عالموں سے زبانی پوچھ کر خواہ مطبر وائزوں سے واز کہلوا کر اور جو عورتیں خود نہ پڑھ سکیں اور نہ کسی عالم تک پہنسکے وہ اپنے مردوں کے ذریعے سے دین کی باتیں عالموں سے پوچھتی رہے ہیں ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بذر یہ ایک صحابی کا نام ہے اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو یہ تمہارے لئے سو رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے کوئی کہ ایک آیت قرآن کی سیکھنا سو رکعت نفل سے بہتر ہے اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم دین کا سیکھ لو خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو یہ تمہارے لئے ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے اس سے اندازہ کریں علم دین کی کتنی اہمیت ہے ابن ماجہ تو یہ حدیث ابن ماجہ میں اس حدیث سے علم دین حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیرہ ثابت ہوئی اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جب عمل نہ ہو سکا تو پوچھنے اور سیکھنے سے کیا فیدہ تو یہ کہنا غلطی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علم صلی اللہ علم دین کا مضمون اگر تم نے ایک سیکھ لیا پھلے آپ نے اس پر عمل نہیں کیا پھر بھی آپ کے لئے وہ ہزار رکعت نفل سے بہتر ہے دیکھو اس میں صاف فرمایا ہے خواہ عمل ہو یا نہ ہو دونوں حالت میں یہ فضیرہ حاصل ہوگی اس کی تین وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو گمرائی سے گمرائی سے بچ گیا کہ ایک تو فائدہ یہ اور یہ بڑی دولت ہے دوسری وجہ یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تو عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی کیونکہ علم جب تک نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا تیسری وجہ یہ کہ کسی اور کو بتلا دے گا یعنی خود علم ہے تو کسی اور کو تو کم سے کم بتلا کے رائے راست پر لے آئے گا یہ بھی ضرورت اور ثواب کی بات ہے اس کے بعد حضرت اتھانی بن رحمت اللہ لکھتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی کو علم دین کی بات سیکھے پھر مسلمان بھائی کو سکھائے مطلب یہ ہے کہ علم دین کی بات سیکھی اور سیکھ کے جو آگے کسی کو سیکھا دی فرمایا کہ یہ بہترین صدقہ ہے ابن ماجہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دین کی جو بات معلوم ہوا کرے وہ دوسرے بھائی مسلمان کو بتلا دیا کرے اس کا ثواب تمام خیر خیرات سے زیادہ ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ ذرہ سی زبان ہیلانے سے ہزار روپے خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پر علم دین حاصل کرنے کی خوشی کریں علماء کے ذریعے سے علماء کے صحبتوں کے ذریعے سے یا علماء حقی کتابوں کے ذریعے سے علم دین حاصل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین